بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج 29 جولائی سن دوہزر اکیس اور دن ہے جمعہ رات کا آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں چھے مکس نیوز اور سب سے جو پہلی نیوز ہے وہ ہے منیورسٹی آف ہیلڈ کی طرح سے سہارف ہاسپٹل میں کچھ جو شعبے تھے ان میں جو پیشنٹ تھے ان کو رسیب کرنا بند کر دیا گیا تھا مجودہ صورتحال کے وجہ سے کوبن انیس کے کیس زیادہ ہوئے تھے تو اس کے وجہ سے لیکن وہ دوبارہ سے اتوار یکم اگس سے دوبارہ سے رسیب کرنا شروع کر دے گا سہارف ہاسپٹل اس کے بعد میں نمبر دو پر رائل امان پلیس نے وارمی کی ہے ڈریور حضرات کو وہ حیما روڈ سے گزرتے ہیں تھمرید جانے کے لئے جو حیما اور تھمرید روڈ ہے تو وہاں پر جو ریت کے جو ہوا تیز چلتی ہے تو ریت روڈ کے اوپر ہو سکتی ہے تو ڈریور حضرات سے کہا ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کریں تاکہ آپ خود بھی سیف رہ سکیں اور آپ کے ساتھ جو بھی مسافر ہوگا رہوں وہ بھی سیف رہیں آپ کی فیملی بھی سیف رہے اس کے بعد میں نمبر تین پر جو امان کے محکمے موسمیات کے مطابق امان میں جو کچھ مقامات پر خاص کر اگر الحجر مونٹین کی بات کریں تو وہاں پر موسم جو ہے تیز ہوا اس کے بعد میں کچھ بارش اور جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر بھی کچھ تیز ہواوں کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اگر آپ انہیں علاقوں میں مجود ہیں تو آپ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں اس کے بعد میں نمبر چار پر امان کسٹم نے مسکت گورنڈریٹ کے یعنی مسکت صوبے کے علاقے سے جو غیر قانونی طور پر سگرٹ یعنی جو ممنوع ہے امان کے اندر ان کے چودہ ہزار اور آٹھ سو بوکس پکڑے ہیں قانونی کاروی بغیرہ ان کے اخلاف ہوئی تو اگر آپ کا کوئی دوست وغیرہ آپ کے آس پاس کوئی اثر کام کرتا ہے جو غیر قانونی ہو کوئی بھی ایسی چیز جو امان کے اندر ممنوع ہے اگر اس کا کوئی کاروبار کرتا ہے اس میں ملوث ہے تو آپ پہلے تو اسے سمجھائیں اگر نہ سمجھے تو آپ اس سے دور ہٹ جائیں اسے کنارہ کر لیں تاکہ آپ بھی قانون کی لپیٹ میں نہ آسکیں اس کے بعد میں نمبر پانچ پر جو نیوز ہے جو ڈگری سیلسیس تھا وہ تھا اڑتالیس سے میں بھی اوپر تھا تھوڑا سا اور وہ تھا البریمی گورنڈریٹ کے علاقے السنینہ میں اس کے بعد میں نمبر چھے پر جو نیوز ہے وہ ہے امان سپریم پیٹی کا آج یہ جلاس ہوا اس کے جو فیصلے تھے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں چینل پر ویڈیو موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں لاکڈون کے بارے میں اس کے بعد میں جو ویکسین لازمی ہے نیکسٹ آنے والے دنوں میں ہر کسی کے لیے تو یہ تھی آج کی پانچ سے چھے میں کس نے میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند دائے گی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ